مجرب کا معنی وہ ہوتا ہے جو آپ علیہ السلام یا صحابہ سے مضبوط سندوں سے معلوم ہو چکا ہوتا ہے وہاں سے یہ بات دلیل کے ساتھ سند کے ساتھ معلوم ہوتی ہے تو اس کو مستند کہا جاتا ہے اور مجرب کا معنی یہ ہوتا ہے کہ بعد میں کسی بزرگ نے کسی شخصیت نے اپنے تجربے سے کسی کو کچھ بتایا تو پھر اس میں مزاج کی بات ہے کچھ لوگ مجربات کو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں اور کچھ لوگ مستند چیزوں کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں ہمارا مزاج یہ ہے کہ امت کو مستند چیزوں پر لاؤ اللہ کے رسول اور صحابہ جو کر کے گئے ہیں اس کے بعد مزید تجربات حرام ناجائز نہیں ہیں لیکن وہ تجربات تجربات ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے عامال کے ساتھ برکتیں ہیں ان کے لئے رضوان اللہ اجمعین کا اللہ کی طرف سے جو ہے وہ ایک فیصلہ ہو چکا تھا لہٰذا اس کے اوپر رہا جائے تو اس لئے ہم بعض چیزوں کو لکھ دیتے ہیں کہ یہ مستند ہے یہ مستند نہیں ہے مجرب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کا انکار نہیں کر رہے لیکن ہم اس کو آپ کے لئے آپ کو یہ نہیں کہتے کہ آپ کر لو ہم کہتے ہیں مستند جو چیزیں اسی پہ آ جاؤ ساری امت مستند پہ آ جائے گی انشاءاللہ سارے مسائل خود وقت ختم ہو جائیں گے مجرب کرنا حرام نہیں ہے اس کے اوپر اتنا زیادہ زور دینا اتنا پھیلانا کہ ہر وقت مجربات کے پیچھے لگے رہے ہیں یہ میری سمجھ میں نہیں آتا